اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی حکمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو کا تعلق بھی ہرمین شریفین سے ہے اور وہ آمال افعال جو وہاں بعض مردوہ ہم سے نادانی میں ہو جاتے ہیں دوسروں سے دیکھم دیکھم ہم جو ہے وہ کر گزرتے ہیں اس کے اوپر آج میں نے بات کرنی تھی آپ سے اصل میں آپ کی بھی ندروں سے کچھ چیزیں گزری ہوں گی اس طرح کی کہ جو دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد بعد مردبہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں بجاتے ہیں اور وہ چیزیں ہم اپنی ندروں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پاتے ہیں جس میں ہم ہی کہتے ہیں کہ یہاں کا جو تقدس ہے یہاں کے جو معاملات ہیں ہم اس سے جو ہے وہ تھوڑا دور ہو گئے اچھا ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو میں ڈسکس کروں گا کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اپنا گھر دکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دکھا اور جب ہم یہاں سے دعائیں مانگ مانگ کے پیسے جوڑ جوڑ کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے ایسے لوگ جو بہت سریکوینٹ ہوتے ہیں وہاں آنے جانے میں وہ بہت سارے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے یا بعض مردبہ اپنی بیلمی کی وجہ سے لوگ وہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہن کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں مطلب آپ یہ سوچیں کہ تاش یا کوئی بھی گیم یا کوئی بعض مردبہ آج کل تو آج کل تو موبائل کا دور ہے لوگ موبائل میں گیم کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے کیونکہ ہم وہاں جو ہے سواب کمانے گئے ہیں وہاں ہم عذاب کمانے نہیں گئے مطلب ہم یہ کیا کر رہے ہیں تاش تو ویسے ہی نہیں کھیلنے اور پھر سہنے حرم میں کوئی کھیل رہے ہیں اس طرح کی چیزیں یا گیم اپنا ٹائم پیس کرنے کے لیے آرے بھائی آپ وہاں گئے ہیں تو آپ نے وہاں پر عبادت میں اپنا وقت گزارنا ہے نہ کہ نماز کے انتظار میں گیم کھیل کر گزارنا ہے موبائل میں لگے رہنا ہے لوگوں سے وہاں باتیں کرتے رہنا ہے یا آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی میں اس وقت فنا جگہ پہ بیٹھا ہوں حرم میں آپ اس لیے نہیں کہے ہیں جیسے ہی حج ہوا کرتا تھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں لوگوں کو مکہ پاک سے ان کے شہروں کو واپس بھیجا کرتے تھے اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ کہیں تم یہاں رہ کر تمہارے دلوں میں یہاں کی عظمت کم نہ ہو جائے اور بات واقعی ایسی ہی ہے کہ جو لوگ بہت آتا یوسٹو ہو جاتے ہیں یا زیادہ دن وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں وہ بات نہیں رہتی وہ پھر بلکل یوسٹو ہو جاتے ہیں اور جس طرح ہم یہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں جس طرح کی گفتگو ہم یہاں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں چھولیاں کر رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ لوگوں کی وہاں پر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں بعض مرتبہ گالی بکنے سے بھی اشتناف نہیں کرتے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ نے جانا ہے تو اپنی زبان کو جو ہے نا کنٹرول کر لیں کیونکہ اگر یہاں پر آپ کی زبان پر کوئی برے الفاظ چڑھے ہوئے تو وہاں سے بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو پائیں گے اگر آپ سے کوئی چھوٹا سا آپ کے ساتھ کوئی مسحب ہو گیا کوئی ایسی بات ہو گئی تو یہ آپ نے یہی سے ہی اپنی عادت بنانی ہے کہ آپ کی زبان پر کوئی ایسی بات نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہاں آپ کو ثواب کی وجہ عذاب ہو کیونکہ یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں وہاں جا کر کہ وہاں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے جب آپ وہاں جائیں تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والے بنیں نیکی کی چیزیں کرنے والے بنیں نہ کہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ میں مقتلا ہو جائیں دیکھیں ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو آئیسا آئیسا کلب منقلب ہونا کہتے ہیں وہ علی معاملہ شروع جاتے ہیں کلب منقلب یعنی تبدیل ہونا دل کا تبدیل ہونا شیطان تو ہر جگہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہی ہے ہمارا دشمن ہے تو وہ آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ حرم سے باہر نکلے تو آپ کو ایک پوری دنیا ہے ہر طرح کی چیز مل رہی ہے ہر طرح کی معاملات ہے تو آپ ان میں علجنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ آپ یہاں سے اپنا ایسا سکیجول بنا کر جائیں کہ جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ اس کے اندر مجھول ہوں نہ کہ آپ ان باتوں میں مجھول ہو جائیں جن میں نہیں ہونا تو آپ ٹکنک کیلئے نہیں گئے گا ہم پاز مردہ پہ وہاں اپنا انداز پکنک والا بنا لیتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ پکنک پہ نہیں گئے ہیں آپ اللہ پاک کی عبادت کیلئے گئے ہیں آپ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انبر پہ حاضری کیلئے گئے ہیں تو اپنا انداز بھی آپ نے وہی رکھنا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو لوگ جانے کی تیاری میں ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں تو بھی کیونکہ جو وہاں پہنچ چکا ہے اس کی توجہ بھی اس طرح دلانا ضروری ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ہم وہاں ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں لگتی کہ نورمل ہے مگر وہ وہاں کے اعتبار سے نورمل نہیں ہوتی تو امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اپنا بہت خیال لکھئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو سی نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے تاکہ جو لوگ وہاں ہیں یا جانے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو توجہ اس طرح دلائی جا سکے اپنا بہت خیال لکھے اللہ حافظ موسیقی